ہلو گائز اوزو کیچن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم نے کچھے کیلے کا کوپتہ بنائیں گے جو بہت ہی سوادشت ہوتا ہے ہم نے چار کیلہ لیا ہے کیلے کو ہم نے کوکر میں اُبالنے کے لیے چھوڑ دیں گے پھرکے اڈیل گلوز پانی کالیں گے لو فلم میں اسے اُبالیں گے دو تین سیٹی لگائیں گے تاکہ کیلے اچھے سے پک جائے ہم نے کیلے کو دو سیٹی لگا دیا ہے یہ دیکھنے کا کیلہ اُبال چکا ہے یہ ہم نے کیلے کو چھیلیں گے ہم نے کیلے کی چھلکے کو ہٹا کے ہم نے اچھے سے میس کر لیا ہے میس کرنے کے لیے ہم نے قردو کس کا یوز کیے ہیں آپ ہاتھ کا بھی یوز کر سکتے ہیں بینڈنگ کے لیے ہم نے باریک کٹاوہ پیاج میرچا ادرک رسون کا یوز کریں گے تاکہ اچھے سے بینڈ ہو جائے دو چمچ بیسن ڈالیں گے آدھا چمچ حلدی ڈالیں گے سوادہ نسوار نمک ڈالیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ مرچا پاورڈل اب اسے ہم بائنڈنگ کریں گے ہلکا پانی مکس کریں گے تاکہ اچھے سے بائنڈنگ ہو جائے اور ساپٹ بنے کرکڑا بنے یہ ہم نے بائنڈنگ کر لیا اچھی طرح سے اب اسے ہم تلیں گے تیل میں گرہے میں تیل ڈالیں گے سرسو تیل کا یوز کیا ہے ہم نے یہ ہم نے پکوڑا کا سپ بنا کے تیار کر لیا ہے اسے اب ہم نے تیل میں تلیں گے ہم نے تیل میں تکلنے کے لئے چھوڑ دیں گے ساپ سے آٹھ نلٹک اسے ہم پسائے کریں گے تاکہ تریس بھی بنیں اندر سے پک جائے میڈیوم پھلے میں اسے ہم نے پکائیں گے تاکہ گرگرہ بنیں ہلکا براؤن کلر آنے تک اسے ہم نے فرائی کریں گے یہ ہم نے فرائی ہو چکا ہے اب اسے ہم نے پلیٹ میں نکال دیں گے دیکھیں کتنا اچھے سے فرائی کیا ہے ہم نے دیکھنے میں کتنا سندھت دکھ رہا ہے کریوی کیلئے کریوی کیلئے ہم نے دو ٹامٹر کا پیسٹ ڈالا ہے تاکہ گریوی اچھے سے بنیں پھر اچھے سے ہم نے دو منٹ کے لئے بھون لیں گے پھر ہم نے پیاز ادھرک لسم کا پیسٹ ڈالا ہے گرم مسالہ لال میس پاوڈر ڈالیں گے اور اچھے سے بھونیں گے تیل چھوڑنے تک اچھے سے بھونیں گے پھر اچھے سے بھونیں گے مسالہ لے بھونیں گے اس میں آپ دہی بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے ایک چمچ دہی کا پیوک کیا ہے ہم نے مسالہ لے بھون لیا ہے اس میں ایک لس پانی ڈالیں گے اور اسے دو تین منٹ کے لئے اُبالنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ ہم نے کیلہ کا کوپتہ بن کے تیار ہو چکا ہے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے سو گائز آپ بھی ہماری اس ریسیبی کو ٹرائے کیجے تھانکس پور واشنگ گائز لائک شہر اور سسکرائب کیجے